اللہ الرسول اللہ الرسول الكریم امباد فضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نابس پیکر آج کا اجلاس ایک بڑے احساس انوان کی بنیاد پر انعقاد قذیر ہوا ہے جس میں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر غارجہ جناب بلاول بٹھو ذرداری صاحب کو آزاد کشمیر آمد پر خوش حمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہمارے صدرِ گرامی بھی تشریف فرمایاں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں مثال میں اور پھر کمرزمان قائرہ صاحب کی قیادت میں جو یہاں گلری میں تشریف فرمایاں ہیں جو پاکستان سے ہمارے ممان آئے ہیں ان کو بھی خوش حمدید کہتا ہوں حالات کا تقاضی یہی بنتا ہے اور جس طرح حسن عبراہیم صاحب نے قفتگو کی مقصدر اور بڑی جامع ہمارے اسلاف نے اس خاطر قربانیاں نہیں دی تھی کہ ہم خدانہ فاستہ اس آزاد کشمیر میں حکومتیں بنائیں گے اور پھر اقتدار انجائے کریں گے بلکہ صرف اور صرف اس کا مقصد تحریکِ ازادی کا بیس کمپ اور پھر تحریکِ ازادی کو ہر مرلے پر ہر وقت جو ہے اس کو پرموٹ کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور کشمیری ہر روز ہر دن مشکل سے مشکل ترک کی طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس عرصے میں چوٹ ضرب لگائی گئی کشمیریوں کو وہ پانچ اگست دوزار انیس کا دن تھا جب بھارت نے غیر قانونی طور پر یہ کہا کہ یہ بھارت کا حصہ ہے اور پھر وہاں پینتی سے اور دوسری ہندوستان کے آئین کی جو شکیں تھی کشمیر کے بارے میں وہ ساری محتل کر کے تو کشمیر میں ہندو کو آباد کرنا کیا یہ وہی صورتحال ہے یہ وہی باتیں جو کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا تھا ان پر ہم نے پیارا دینا ہے لیکن نہ ہی ہماری حکومت پاکستان کی جانب سے اور نہ ہی بھرپور طریقے سے ہماری جانب سے ان چیزوں کا حادہ کیا گیا بلکہ اس کے بعد دوسری چوٹ اور ضرب جو ہے وہ کشمیریوں کے آج کے دن لگی ہے جبکہ یہ متنازہ علاقہ ہے یونائٹی نیشن کی قرادادوں کے مطابق اس میں کسی قسم کی کوئی ہندوستان ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا اور کسی قسم کا اس طرح کا اجلاس جو کہ عالمی فورم سے تعلق رکھتا ہے اس کو کشمیر میں بھلا کے یہ دوسری بڑی چوٹ ہے کشمیریوں کے لیے کہ وہ اس صورتحال میں یہ سمجھ بیٹھیں کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے مودی سرکار کی حکومت دنیا کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ کشمیر کوئی متنازہ علاقہ نہیں ہے اس سے پہلے انہوں نے دوزار انیس میں کوشش کی اور اب یہ دوسری بڑی کوشش ہے اور میرا گمان ہے کہ اب جو تیسری وہ کوشش کریں گے وہ یونائٹی نیشن کی قرادادوں پر حملہ کریں گے تو میں ایسے موقع پر جناب جناب سپیکر آپ کے توسطے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ آپ نے بیان وہاں ٹھیک دیا اور یہ ہے کہ وقت کا تقاضہ اس سے اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جو حکومت پاکستان کی زمانداری ہے لیکن بتکسی تیسے کہ ہم اپنے معاملات میں ایسے علج رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک طاقتور پاکستان اور طاقتور مسلح آفاد ہی کشمیر کے کشمیر تحریک ازادیہ کشمیر کی زامن ہو سکتی ہے ہم اس پر پاکستان کو معاشی اور اقتصادی اور سیاسی لحاظت سے مستقم دیکھنا چاہتے ہیں کشمیری اور اسی طرح اپنے اسکری کے عادت میں چونکہ لوسی کے پر رہتا ہے یہ پورا ایوان جانتا ہے کہ میرا گھرد کوئی پانچ سو گھرد گھرد کے فاصلے پر جناب سپیکر اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بات کہ ہم ہماری وہ آوازیں سنتے ہیں اور ہم ان کی چیخیں سنتے ہیں اس وقت نو لاکھ فوج ہے وہاں اور پورا محاصرہ کیا ہوا ہے کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا جی ٹونٹی کا اجلاس ہو رہا ہے میں اس موقع پر چائنہ سمیت جن ممالک نے بائیکارٹ کیا ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی چائنہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ وہ سمندر کی گہرائیوں تک محبت رکھتے ہیں اور پھر وہ چوٹیوں تھا آسمان کی طرف جانے والی چوٹیوں کے سیدہ ہم ان سے ہاں جی وہ اس طرح کا انہوں نے جو اس میں رول پلے کیا میری مراد یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بہت سہرہ دیا اور اس سے ہمارے برادر ملک ترکیہ سعودی عربیہ مصر ان کو بھی سہرہ ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی سپورٹ ہے ہمیں آپ کی خارجہ پالیسی جنابی سپیکر جو ہے میں کہوں گا مزیر خارجہ ان کی موجودگی میں کہ آپ کو یہ پیٹرن استعمال کرنا چاہیے کہ ہماری وقالت چائنا کر رہا ہے اور مشکل وقت میں ہماری وقالت جو ہے وہ مسلم ممالک کر رہے ہیں ہمارے حمدرد کر رہے ہیں لیکن پاکستان کو اس چنگل سے نکال آ جائے پاکستان کی جو میں فکر مند ہوں میں پریشان ہوں اور میں کوئی اس طرح کے اس مزاج سے گفتگو نہیں کر رہا میں میری پریشانی یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں حالات ٹھیک کرنے ٹھیک رہنا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ کشمیری بھی سکون سے وہاں سکون محسوس کریں آج وہ بھی سکون میں نہیں ہیں جس طرح میں کہتا ہوں کہ ان کی ہم چیخیں سنتے ہیں وہ سکون میں نہیں ہیں اور پھر آزاد کشمیر کا خطہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے یہ میں کل ادھر تھا اس طرف تھا آج ادھر آگیا ہوں متاثر ہوتا ہے جب پاکستان سے سلسلہ نظام کہیں تبدیل ہوتا ہے تو ادھر بھی متاثر ہوتا ہے محول جناب سپیکر ہمارا آلو پیاز جو ہے نا وہ اسلام آباد کی منڈی سے آزاد کشمیر میں آتا ہے اسی طرح ہر چیز وہاں سے ادھر ٹرانسفار ہوتی ہے تو میں چونکہ یہ محول ایسا ہے اس میں میں آگے نہیں جاؤں گا میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے ہم میں سرحد کا رہنا والا ہوں مجھے اس مجاہد کا احساس ہے کہ ہم سوتے ہیں اور وہ بدوق لے کے ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان کو ہم کبھی بھی لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے انہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے اور کبھی بھی انہیں تینہا اس ایلو سی پہ دس لاکھ کی عبادی ہے ان میں انہیں اپنی پاک فوج کو کبھی بھی تینہا نہیں چھوڑیں گے تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين